موسیقی دو حدر سات سو سال پہلے کی بات ہے سرزمین ایران پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے چہنشاہ ایران کان سینکن رہا تھا موسیقی موسیقی شہزادی شہزادی اپا جان پیکاوس روستم ابھی تک نہیں آئے موسیقی 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 شہن شہن روستم حاضر ہے تمہارے روستم قدرسے کو سانسے ہم نے پھیک مانگ رکھتی تمہارے متظار کے لیے شہنشاہ میں بہوش و حواس اسی کرتا ہوں کہ میرے بات میرے بات میرا لڑکا شہزادا پہکاوس ایران کا شہنشاہ ہوگا ہمارے بچے کا خیال رکھنا روستم ہمارے ملک ہمارے ایران کی حفاظت کرنا روستم پہکاوس تمہارے موسیقی 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 بیج راستے دڑک گر پڑا ہے تو پھر ہم محل کیسے پہنچیں گے رکو رخش سپاہی سمانگان میں موجود ہیں میرا تعلق ایران سے ہے سمانگان صرف شکار کی قرض سے آتا ہوں تو تم ایرانی ہو بفضل خدا میں ہوں جسے بدنہ انسان کی طاقت نہیں تمہیں کی ملازم منظور نہیں نہیں اور ہمیں بھی ایسے ملازم کی ضرورت نہیں جو اس قدر مغرور ہو اپنی محنت کا صلح لے کر تم جا سکتے ہو وزیرے اب تو سے تمہاری بننصیبی پر یہ لو ريب چبتا ہو ایرانی تلذاب آپی کو مبارک کم موسیقی قد افراد جلو راکس موسیقی قرنس فرمیه سیزادی صاحبا موسیقی تم چاہتے ہو یہ اشرفیاں تمہیں مل جائیں یہ سب جتنے بھی تم اس طرح موڑ سکو دوک کاروز آج تم اپنی طاقت کا کمبال دکھا دو موسیقی شیزادی صاحبا یہ کام صرف رستم ایران کی بس کی بات ہے ہم تمہیں سچائی پر یہ تمام اشرفیاں انعام دیتے ہیں خادیاں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہے شیزادی صاحبا کیا خدمت کی ہے تم نے ہماری غلام آپ کے ہر اشارے پر اپنی جان قربان کر سکتا ہے اس کا موقع دیتے ہیں رستم ایران کا گھوڑا ہمیں لا دو رستم ایران کا گھوڑا ہاں جس طرح بھی ممکن ہو سکے لیکن شیزادی صاحبا کیوں جان قربان کرنے کا جوش تھنڈا ہو گیا حکم کی تعمیر ہوگی شیزادی صاحبا آپ نے گھوڑا کیوں منگوایا اس لیے کہ گھوڑے کو تلاش کرتے ہوئے اس کا مالک بھی یہاں پہنچ جائے گا باہت خوب شیزادی صاحبا شیزادی صاحبا باہت خوب باہت خوب شیزادی صاحبا ممکن شیزادی صاحبا باہت خوب مجھے کرمس اسے لے جاتر باندو اور اس پاتھ کا کسی کپتانا چلے جو کو راکش 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 جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں سمنگان کے محل میں ملے گی سمنگان کے محل میں سمنگان کے محل میں راکش خوش نصیب ہے وہ خاک جس پر رسطم نے قدم رکھیا ہوں وہ رسطم جو میرے ملک میرے مزندران کو ظالموں سے بانگ کرے گا ملک 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 ملو ملک مل ملک ملک اور ہمارے محل میں اور پیشتے اس کے کہ ہم تمہارے محل کی عید سے عید بجا دے ہمارا گھوڑا ہمیں لوٹا دو آپ کا گھوڑا؟ بخدا ہمیں کوئی علم نہیں تم چھوٹ کہتے ہو تمہارے سپاہی خود اسے محل کی طرف لائے اور یقیناً تمہارے حکم سے ایسا حکم جس کا نتیجہ آپ سے دشمنی ہو ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو شک تو آپ محل کی تلاشی لے لیجئے کوئی تلاشی کی ضبط نہیں اگر رخش یہاں ہوگا تو یقیناً ہماری آواز کا جواب دے گا رخش 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 خدا کے لئے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجئے شہزارے جاؤ گھوڑے کی تلاش کیلئے حکم جاری کر دو اب بجان شہزارے ایران ہماری التجا ہے کہ آپ کا رخش ملنے تک ہمیں خدمت کا موقع دیجئے کامیابی مبارک ہو شوخ کہیں کی ہمیں بے حد اخسوس کہ ہم مات کی میخل میں خلل انداز ہوئے شرمندہ نہ کیجئے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے مہمان بڑھیں شردادے کنیدوں سے کہے دو کہ شاہی آرامدار تو فجادے شاہدادی شاہداد مہارو یہ تک دن لیا ساری کمرے میں خوش پو بے پھیر دو ساری کمرے میں خوش پو بے پھیر دو تم میرے الفاظ کو دہا رہی ہو آپ نے میرے لیا اور کام ہی سا چھوڑا ہے کاش آپ کے آنے کی تلا پہلے مل جاتی آپ کی محبت کے شکریہ مہمان اب کیا ہوگا یہ ہے آپ کی آرام گاہ شکریہ اور اتمنان رکھئے آپ کا گھڑا تلاش کرنے کے لیے ہم سمنگان کا کونہ کونہ چھانڈ ڈالیں گے ہمیں اتمنان ہے شب بخیر شب بخیر شب بخیر شب بخیر اب تو ہمیں جانا ہی ہوگا لیکن کیسی ایسی کھول دو مہمان مہم مہم کنیس ہمارے قریب آؤ یہ بند کھول دو تم یہ بکتر کھولو کتن سے کام کر رہی ہو حضور یہ آج شام ہی سے کنیس بنی ہے اگر یوں ہی کام کروگی تو بس چھٹی کیا خوب بجاتی ہو مہمان رکھ کیوں گئی بجو ہم تمہیں موماں کا انام دیں گے حضور انام تو انہیں مل چکا موسیقی چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ دل کا دھڑکنا یہ نظروں کا جھکنا جگر میں جلن سی یہ سانسوں کا رکنا خدا جان کیا داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے بجھا دو بجھا دو بجھا دو ستاروں کی شم میں بجھا دو چھپاتے 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 چھپا دو یہاں روشنی مہما ہو گئی ہے کسی عجب داستان ہو گئی ہے الہی یہ توفان ہے کس بلکا کہ ہاتھوں سے چھوٹا ہے دامن حیاتا خدا کی قسم آج دل کہہ رہا ہے خدا کی قسم آج دل کہہ رہا ہے کہ لٹ جام میں نام لے کر وفا کا دمنہ تڑپ کر جواں ہو گئی ہے آہ 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 یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے ہمارے پاس آہو ہمارے پاس آہو یہ تم نے انگلی میں کیا پہن رکھا ہے دیکھیں سنو نہیں تم نے ہماری سب چیزیں تیار رکھو ان کے لئے گلاب کا پانی کم تو نہیں ہوا بلکل نہیں ہمارے جببہ لاؤ ابھی پیش کرتی ہوں سنو نہیں ہمارے پیش کرتے ہیں ہمارے پیش کرتے ہیں ہمارے پیش کرتے ہیں دیکھیں کبھی ہم تمہیں کنیز کہہ کر پکا رہے ہیں یا شہزادی ہم نے تمہارے دل کی دھڑکنیں سنی آنکھوں میں بے چینیاں دیکھی میں نے بہت روکا مگر قدم آپ کے پاس آنے سے نہ رکھے تم نے اس کا انجام بھی سوچا ہے انجام میں نے شما کو پکھلتے دیکھا ہے بھروانے کو جلتے دیکھا ہے دل کو سمجھانے کے لیے یہی کافی تھا لیکن شہزادی صاحبہ شہزادی صاحبہ کیا ہے ہمہ رسط میں ایران تو جا رہے ہیں کیا جی ہاں شہزادی صاحبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں نہیں نہیں رو مت میں اپنے دل کی بات مان کر اپنے فرض کو بھول جاؤں یہ ناممکن ہے مجھے یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے یہ بات افسانہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے یہی بہتر اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو اپنی موت کا سامان میں خود اپنے ہاتھوں سے کروں گی آپ کا گھوڑا رکش خود اپنے ہاتھوں سے سجا کر آپ کو واپس کرتوں گی شہزادی کیا مطلب میں نے ہی آپ کا گھوڑا چرایا تھا آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے میں نے ہی آپ کے غصے اور اپنے خاندان کی زندگی کا خطرہ مول لیا تھا ترمینیہ یہ میری زندگی کی ہر امید ٹوٹ چکی ہے آپ کو سفر مبارک ہو مجھے سمجھنے کی کوشش کرو ترمینیہ مجھ سے شادی میدان جنگ کی بربادیوں سے شادی ہوگی مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بربادی مجھے چھو نہیں سکتا مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکی اب پھر اگر آپ جانا چاہیں تو け اگر آپ کے گا یہاں ترمین جانے روستم ترمین جانے روستم از زبور الر خلیoit شاہیال شہزادی سمنگان مسمع تحمینیت اپنی شریک حیات قبول کرتا من کے تحمینیت شہزادی سمنگان مسمع رستم ولد شہزاد کو اپنا شہر قبول کرتے اے خدا کائنات میں اس نکاح کے اقرار کی حسدی کرتا ہوں تو حاضر و ناظر ہے تکے قبول کر رستم کی شادی ہو گئی اور بہت دور ریگستانوں کے اس پار سرزمین مازندران میں رستم کے خلاف ایک نیا فتنہ اُبھر رہا تھا باد اپ باملائزہ ہوشیار شہنشا ما جندران رونک خروز ہوتے ہیں آنی جاں یہ یہ وہ نجووی جس نے موت کا ڈر دلا کے ماں بدولت کی راتوں کی نین حرام کر دی ہے آنی جاں کون ہے ہمارا دشمن آپ کے ستارے آنی جاں ہمارے دشمن کا نام سداروں کی زبان میں نہیں ہماری زبان میں بتاؤ تو سنیے آلمپنا جیسے میری موت آپ کے ہاتھوں سے ہوگی بیسے ہی آپ کی موت ایران کے رستم زبولی کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے رستم آلمپناہ گبرائیے نہیں جب تک یہ غلام زندہ ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا مارا بدولت ستاروں کی گردش بدل دیں گے منجم کی پیشین گوئی نے شاہِ مازندران کی نیند حرام کر دی اور رستم کی خوف سے وہ اپنے رفیق دوست شہنشاہِ توران آفرا سیاب کے پاس چلا گیا شہنشاہِ افرا سیاب اب میں سب طرف سے پریشان ہوں گیا شاہِ مازندران ایک نیجومی کے انپاس پر اس قدر پریشان ہونا پاگل پر نہیں کر کیا ہے پھر رستم سے آپ ہی کیا دشمن ہے آپ ہی جان لے کر وہ کیا کرے گا رستم 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 آپ لوگ رستم سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے رستم انفان نہیں بلکہ خدا ہے شہزادے یہ ٹھیک ہے کہ رستم خدا نہیں لیکن خدای طاقت کا مالک ضرور ہے تم ابھی کمسن ہو نہ تیجر ویکار ہو تم ابھی کچھ نہیں معلوم ہم جیسے جرار سبائے بھی اس کی تلوار کا لوحہ مانتے لیکن اپا جان کیا آرزم اور صفیب دیو رستم سے کچھ کم ہیں کیا بات ہے شہزادے ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ایک بار رستم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے صفحہ حسی سے مٹا دیں گے تو پھر دیر کس بات کی ہے جائیے اور رستم تو ہمیں شاہر لیے فتم کر دیئے نہیں نہیں میں اپنے بہادر جانساروں کو ہرگز اپنی نظر سے دور نہیں ہونے توں گا تو پھر میں جاؤں گا شہزادے سوہے ہوئے شیر کو جگانا خطرے سے خالی نہیں لیکن ایسے خطرناک شیر کو جاگ نہیں کن دیا جا یہ تمہاری جوانی کا جوش ہے ورنہ رستم سے ٹکر لینا تمہارا کام نہیں ہمیں تمہاری جان بہت عزیز ہے ٹھیک ہے اگر رستم کی موت کا پیغام لے کر ہم ایران نہیں جا سکتے تو اپنی موت کا استقبال کرنے وہ خود مازندران آئے گا رستم مازندران آئے گا وہ کیسے شاہ ایران کا اکاؤس کو گرفتار کر کے مازندران کی قائد میں ڈال دیا جائے گا اور جب رستم کو یہ خبر ملے گی تو اپنے بادشاق رہی دانے مازندران ضرور آئے گا کیا بات ہے شہزادے اس کمسنی میں یہ عقل عالم پناہ نہ قائد ہو گیا مگر یہ ہوگا کیسے وہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیئے چچا جان موسیقی 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 جہاں اے گل ستاں جنت نشان مازن دران مازن دران مازن دران مازن دران ہر کھول تیرا ایک چمن ہر شاخ ہے نازک دلن اے جان من اے جان من صدق تیرے صدق تیرے یہ جسم جان مازن دران مازن دران زرے ہیں تیرے یا گوھر پڑتی ہے شاہوں کی نظر لالو جواہر اس قدر ممکن نہیں ممکن نہیں ممکن نہیں جن کا بیان مازن دران 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 تیرے یا نام ایوہ مازن دران مازن دران مازندران ایسی سرزمین کا حکمران ہو چائر ہم مازندران کب پہنچیں گے حضور مازندران پہنچ چکے ہیں اس اجڑے ہوئے ریگستان کو تم جنت نشاہ کہتے ہو موسیقی 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 کارو کیا چاہتے ہو یہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تمہیں مازندران کے تیہانے میں ڈال دیا جائے گا شاہر نہیں شہزادہ توران لے جاؤ اور چچا جان سے کہہ دینا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا یاد رکھو شہزادے رستم ہماری امداد کے لیے مازندران ضرور آئے گا اور تم سے تمہاری مکاری کا انتقام لے کر ہی رہ گا اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ رستم مازندران آئے ایران کا مغرور بادشاہ شرم سے گردن چھکائے آج ایک قیدی کی حیثیت سے مابدولت کی دربار میں حاضر ہے رستم کا گرش جب تیرے مغرور سر پہ پڑے گا تو تیرے جسم کے ہٹیاں آسمان میں اڑتی نظر آئیں گی اس باغل کترے کو لے جاؤ اور بھوک سے تلپا تلپا کر مار جاؤ جب انسان چن پر آتا ہے تو اس کے تمام کے تمام روشنمتیاں بچ جاتی ہیں موسیقی تیمین، ہمیں دکھنا کروں آپ نہیں اٹھیں گے تو ہم اسی طرح ستائیں گے تم ستاؤگی تو ہم تمہیں سخت ستاؤ دیں گے تیمین، تیمین دیکھو مانی میں گروگی اب پتا، کیا ستاؤ دے تمہیں؟ کسے ستاؤگی؟ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج کل آپ کو ان سے ایسا مزاق نہیں کرنا چاہے ہمان آج کل؟ کیا مطلب؟ حضور ایسا مزاق آنے والے مہمان کے لئے اچھا نہیں مہمان؟ حضور آپ ماں بننے والی ہیں؟ ماں بننے والی؟ تیمین ہمان، ہم تمہیں کیا یہ نام دیں؟ لو، لو یہ لو ہم تمہیں ہم تمہیں ہم تمہیں ہم تمہیں ہم تیمین کارموس حکم کے مطابق یہ فرمان رست میں ایران کے سوا کسی کو نہیں دیا جا سکتا کاسیر سمنگان کی شہزادی کو بھی نہیں دیا جا سکتا سمنگان کی شہزادی تو یہ لیجئے مجھے علم نہیں تھا خادم معافی چاہتا ہے تم جا سکتے ہو تم بھی موسیقی کارے کوئی بری خبر تو نہیں شہزادی صاحبہ اس سے بری خبر آر کیا ہو سکتی ان کے نام بلاوہ آیا ہے ہما بلاوہ آیا ہے موسیقی 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 تم نید موسیقی آمین موسیقی اخر ملک شہ سوار ایران میں بحیثیت وزیر اعظم ایران بسط افسوس اطلاع دیتا ہوں کہ شہنشاہ ایران کیکاؤس کو شاہ مازندران نے دھوکے سے گرفتار کر لیا ہے اب شہنشاہ ایران مازندران کی قید میں ہیں آپ کی تعریف عالم بنا یہ ہے ایرانی فوجوں کا سالار ایران اور وہ رہے آپ کے خاص مہمان شاہ ایران بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ ایران یہ گردن نہ کبھی ہی چکی ہے نہ جھکے گی لیکن کٹ تو سکتی ہے اتنی جل نہیں سفید دیو ابھی تم آبد اولت کو ان کی مو سے مازندران زندہ باد فرنا ہے اب بولو مازندران زندہ باد ایران زندہ باد جس طرح بھی ہو شہنشاہ ایران کو مازندران کی قیس سے نجات دلائیے خدا رہا نجات دلائیے موسیقی 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 اور دنیا والے اسے ایک بہادر سپاہی کی بجائے ایک عیش پرست انسان کے نام سے یاد کریں بس کیجئے خدا رب اس کیجئے یہ ہمارے خاندان کی نشانی یہ تعویز ہمارے بچے کی بازتر بانتے لاتے یہ سے ہر مصیب سے محفوظ رکھے گا لکھ اب یقین اس تن کو خدا حافظ نہیں ہوگی خدا حافظ موسیقی 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 شہنشاہ کے دشمنوں کو میرا ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے نیسٹو نابوت کر دے گا شہنشاہ قسمت کا لکھا ہوا ظلم کی تلوار سے کبھی نہیں میٹھ سکتا لیکن شاہ ایران کو زندہ واپس کر کے آپ رستم کے ہاتھوں مرنے سے بچ سکتے ہیں خامان ہی سفید دیو ایسا ہرگیز نہ کرنا ماں بدولت اس کی پیشنگوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ تو اسے خود قتل کریں گے نہ اپنے کسی جان سار کے ہاتھ سے قتل ہونے دیں گے آرم پناہ خاک سار کسی کی زبان چھے آپ کی موت کا ذکر بھی نہیں سن سکتا یہ جو کچھ بکتا ہے اسے بکنے دو تم اپنا کام کرو آرم پناہ کہکاؤس آپ کہہ دے بہتندران زندہ باد ورنہ ان گرم سلاغوں سے تیرے جسم کی گرمی ہمیشہ کے لیے سرد کر دوں گا خدا کے لیے شاہن شاہران کو پیچھوڑ دیجئے ہر جاؤ آہ 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 میری پیشنگوئی آہ میری موت آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی موت مرجم مرجم جب تک ہم غلام ہیں پناہ آپ کو درنا نہیں چاہئے ڈر کا احساس ہی چکست کا دوسرا نام ہے عالم پناہ تم ٹھیک کہتے ہو لیکن دشمن کو کمزور سمجھنا بھی غلق ہے اچھا تم ایسا کرو کہ کچھ آدمی لے کر دو شیروں والے دروازے پر چلے جاؤ اور رستم جس وقت ہماری سرحد میں داخل ہونے کی کوشش کرے اسے وہیں قتل کر دو آپ اتمنان رکھیں عالم پناہ ارزن جیسی لوحے کی دیوار سے تکل لینا رستم کی طاقت کے باہر ہے موسیقی 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 اے دل ربا اے دل ربا اے دل ربا موسیقی اے دل ربا نظر ملا کچھ تو ملے ورکا سلا ہے دل ربا عشقوں کا ایک دریہ بہا کیا سا تھا دل کیا سا رہا نظر ملا نظر ملا رہنے نہ دے کوئی گلا اے دل ربا موسیقا 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 اے دل ربھا اے دل ربھا اے دل ربھا اے دل ربھا ساکر ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی مجھے اکیلا ہی نپنے دو کون ہو تم تم نے میرے معاملات میں دخل دے رہے کی جرت کیسے کی کیا نام ہے تمہارا کون ہو تم جواب کیوں نہیں دیتے بتمیز اچھا تو تم نہیں بولو گے لیکن مجھے ایک طریقہ آتا ہے جس سے تم ضرور بولو گے اس سے پہلے کہ رشتم کا غصہ تمہاری جان کا دشمن بن جائے یہاں اس پہ ہٹ جاؤ میرا موکہ دیکھتی ہو توت پلو اس پر پہلت ماز کنگ موسیق کنت موسیقی 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 باست lead موسیقی 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 موسیقا 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 اوہ... 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 شہزادے... تم رستم کی نہیں بلکہ خود اپنی موت کا سمان کہنے جا رہے ہو چاہے مازندران کو آپ نے اپنا بھائی اور میں نے اپنا چچا مانا تھا اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے خون کا انتقام بھی نہ لوں شہزادے مان جاؤ اپنے باپ کا کہنا رستم سے علجنا موت سے علنا ہے میرے بچے حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی ابباجان اجازت دیجئے سپاہیوں شہزوان موسیقی 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 بہت کے آگے اپنے سے آپ کی بھی نہیں چلتی میرے بچے پر بردگاہ کاش تنہیں اولانی ندیگتی نہ یہ دن دکھایا ہوتا شاہ توران اب نہ شہزادے کو آپ کی آہے زندہ کر سکتی ہیں نہ آپ کے آنسو اٹھئے اور رسطم سے اپنے شہزادے کے خوند کا انتقام لیجئے رسطم تُو نے میرے لختے جگر میرے بیٹے خوند کیا لیکن یہ نہ بھول کہ تیرے بھی اولاد ہیں موسیقی موسیقی آپ اسے تمہارے اببہ کے پاس لے جائیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو موسیقی 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 لیجی یہ انہی دیتے جی یہ بھی انہی دیتے جی یہ بھی انہی دیتے ہیں یہ ساں مگر دیتے قرم کا ہاتھ نہ کر جائے لیکن برخوردار یہ چھوٹی سی تلوار ہے نا یہ آپ کے اببہ کا ہاتھ نہیں کھا چکتے کیوں نہیں کھا دے گی کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے آپ سے بھی زیادہ ہاں سری زیادہ اماں سے بھی زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں بھائی جان اب آپ جائیے نا جس کی باتوں میں لگے رہیں گے تو عمر کٹ جائے گی خدا حافظ خدا حافظ جس بات کا ڈر تھا وہیں ہوا جس بات کا ڈر تھا وہیں ہوا بھی زیادہ فتلا البورد پما سات دارا تک 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 م pub تک تک کہاں 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 کیا ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس خیر میرے سپائی اسے ڈھون نکالیں گے شاہ سمنگان ہمیں بہت افسوس ہے تم نے ہماری دوستی کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیا نہیں شاہ توران آپ کی دوستی پر تو میں فخر کرتا ہوں جھوت ہے غلط ہے کام ہے یہ خیال درستوں کا دوست کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا شاہ توران ہم نے محل کا کونہ کونہ چھان لیا ہے شہزادی اور بچے کا کہیں پتہ نہیں تو تم ان دونوں کو ہم سے بچانے میں کامیاب ہو گئے لیکن کب تک افراس یاپ کی تلوار ایک نہ ایک دن ان کے خون سے ضرور پیاف بجائے گی دل تو چاہتا اس محل کو مسمار کر دوں مگر میں ایسا نہیں کروں گا رسطم اور اس کے خاندان کی تباہی کا وہ منظر دکھاؤں گا کہ تمہاری روک آپ اٹھے موسیقی ہاہہ Lewis ساں یہ خون خوال میرے بچے کو گھبراو ہی بیٹی بہتی سب کچھ چیک ہو جائے گا تم آجی راہ سو براہ کو لے کر جنگل والی خوفیہ مکام میں چلیں جاؤ ہوما اور کانوز تمہارے اقص ошиб میں وہاں لیکن اپا جھا یہی بہتر ہوگا لیکن کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ تم شہزادی ہو اور سوراب رسطمہ ایران کا بیٹا یہاں تک کہ سوراب کو بھی اس بار قائد نہ ہونا چاہیے کہ رسطمہ ایران اس کا پاپ ہے یہ کیوں اپا جھا اس لیے کہ بچے کے موت سے نکلی ہوئی بات افراسیاب تک نہ پہنچ جائے اور اس کا نتیجہ اپا جھا ہمت سے کام لو بیٹی ہمت سے کام لو موسیقی موسیقی خدا کا شکر ہے تم سب لوگ خیریت سے ہو اور مجھے یہ خوش ہے کہ آپ سلامت لوٹ ہے ہمیں تو صرف خدرت نے بچا لیا افرا سیاہ بھاد دھو کر میرے بچے کے تیچھے پڑ گیا ہے میں جانتا ہوں اببہ جان نے ظالم افرا سیاہ کی بارے میں مجھے سب کچھ بتا دی لیکن اب دھابرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ جگہ بہت محفوظ ہے یہاں سوراک کو کوئی خطرہ نہیں بھائی جان وہ نہیں ہے کیسے آتے ہیں افرا سیاہب نے ایران میں وہ قیامت مچا رکھی ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہترک تباہی خون قتل ایران جیسے جہنین کی آگ میں جل رہا ہوں موسیقی 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 خدا بچارے رسطہ میں ایران دو موسیقی 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 ایران سوراک کے ہوتے انکا نام کبھی نہیں لیچیں اب اسے اپنے باپ کے بارے میں کچھ نہیں بندگا مجھے مارا عمی کیا قید ریشاں کچھنی سوارا کچھنی عمی ابا کبائیگه شیر بچے کوئی روتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو تمہارا دوستا ہے کارموس کارموس تم اس میز کو توڑ سکتے ہو جی ایک ہاتھ سے جی ہاں توڑ سکتا سنو سنو کارموس کیا کہتا ہے یہ میز کو ایک ہاتھ سے توڑ سکتا ہے کیسے توڑ سکتا ہے مجھے توڑ سکتا ہے دیکھوڑا تم بھی ایسا مضبوت بناد کارموس ہمارے سوراپ کو بھی اپنے جیسا مضبوت بناد درور بنادوگا لے جا آؤ سوراپ آؤ مجھے ساپا پکڑڑو پاکڑڑو شباش 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 دن گزرتے گئے سخراپ جوان ہو گیا جوان ہو گیا ہمارا آپ ہار گئے کارموس اگر اس وقت تمہارے اببہ یہاں ہوتے تو خوشی سے پھولے نہیں سمااتے پھر آپ نے میرے اببہ کا ذکر کیا؟ بتائیے کون ہے میرے اببہ؟ کم سے کم مجھے یہ تو بتائیے کہ مجھ سے میرے باپ کا نام کیوں چھپا جاتے؟ امی کی زبان بند مامو جان خاموش اور آپ ہمیشہ ٹھال دیتے آخر کیوں سوہراب سوہراب آج بھی جذبات کی جنگ جاری تھی یہاں سوہراب کی ارمان نہ دھورے اور وہاں رسطم کی عرضویں ناکام بس بیٹے کی یہی ایک نشانی تھی جو باپ کے کلیجے کو تھنڈا کرتی مسلسل جنگ نے رسطم کو اتنا موقع ہی نہ دیا کہ کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا نمالوم سوہراب کی کتنے ہی خیالی چہرے اس کی آنکھوں میں اُبھرتے اور آنسو کی صورت ڈھل جاتے کیا ہے رسطم کے لڑکے کہیں پتا چلا سپاہیوں نے سمنگان کا کونہ کونہ چھان ڈالا ہے آلی جا لیکن رسطم کے لڑکے کہیں پتا نہیں چلا ہاں موڑ ہمارے کان نہیں کلب سننے کا حدی نہیں ہے جاؤ اور اس وقت تک ہمارے سامنے نہ آنا جب تک کہ رسطم کے لڑکے پتا نہ مل جائے جاؤ چلو چلو لیکن سوہراب تشمنوں سے بے خبر تھا اس کی زندگی میں بے باقی تھی خوشیاں تھی اور تھی محبت سوہراب تشمنوں سے بے خوشیاں تھی 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 خوشیاں ت مہم میں آپ کے لئے کیا لائے ہوں مہم گر یہ ہے کون کیا نام ہے تمہارا شاہروک شاہروک آؤ میرے پر موسیقی شاہروک 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 موسیقی 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 چاو زد اور غصہ بھی وہی بفضلِ خدا ان کی سب باتیں سہراب میں موجود ہیں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے ان کی یاد آجاتی ہے مجھے دیکھ کر کس کی یاد آجاتی ہے وہ کون ہے یہ یاد کی صورت آتا ہے اور آنسوں کی صورت چلا جاتا ہے کچھ نہیں بیٹا ہم تو یوں ہی باتیں کر رہے تھے لیکن یوں باتیں کرتے ہو آپ کے آنسوں کی چلتے ہیں ہمیں جانتا آج تمہیں آپ سے پوچھ کری رہوں گا کہ مجھ سے میرے باپ کا نام کیوں چھپایا جاتا ہے سہراب پھل خال یہ ذکر بند کرو ترچائے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کلیجہ پھٹ جائے گا کیوں 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 کیا میرا باپ تردلیل انشان تھا اس کا نام سن کر اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا سہراب مامو چاند آپ ہی مجھے خاموش نہیں کر سکتے آج میں آپ سے پوچھ کر رہوں گا کہ میں کس کے اولاد ہوں میرا باپ کون تھا سپاہی یا بدماش چور ڈاکو لٹھے رہا خاموش سہراب سہراب ماں باپ کی شان گستاخی نہیں کیا کرتے میکا ابھی یہ راز تمہیں نہیں بتایا جا سکتا نہیں بتایا جا سکتا نہیں بتایا جا سکتا کب تک نہیں بتایا جائے گا زندگی پھر نہیں بتایا جائے گا عمر توام نہیں بتایا جائے گا سمجھیں ٹھیک تو یہ آج میں خود معلوم کروں سوہرہ 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 ملسطن کا بیکہ سوہرہ اور آج میں اس لڑکی کی پروریش سمنگان کے جملوں میں ہی ہوگی رہی اور اس لڑکی کا نام شاہرون شاہرون امان اس طرح سے بھی ہو سکے اس لڑکی کو پکڑ کے ہماری ساتھ کھڑوں تک لیا آؤ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ سوراپ تمہارا پیچھا کریں جاؤ سردیکھنڈوں میں ہم تمہارا انتظار کریں درستم جو آنسو کبھی میں نے اپنے لڑکے کیلئے روئے وہی آنسو اب میں تجھے رولاؤں گا جو آنسو یارتよ یارت موسیقی 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 ہمان پڑا اور ڈال دو لیکن دشمن سے ہوشیار رہنا چار اترا پہرے لگا دیا جائے موسیقی 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 دامن سے ہوا تم کر نہ سکے ہم ہوش میں آنا بھول گئے کتنے پیارے ہیں محبت کے سنم ایسا نم کتنے پیارے ہیں محبت کے سنم ایسا نم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ کا سم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ کا سم کیا لطف آ رہا تھا کیا لطف آ رہا تھا کیا لطف آ رہا تھا دل بھرک دل لگی سے نظریں بھی تھی مجھے پر پردان بھی تھا مجھے سے کیا لطف آ رہا تھا کیا لطف آ رہا تھا کیا لطف آ رہا تھا ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ کا سم اللہ کا سم اللہ کا سم پھر تمہاری یاد آئی ایسا نم ایسا نم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ کا سم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ کا سم ہم نہ بھولیں گے تمہیں اللہ کا سم شہرو خدا رہا کچھ تو کہو شہرو آپ جاتیا صحرہ رسطم کا خون کرنے گیا ہے شہرو شہرو کیا گے رہی صحرہ آپ ان کا خون کرنے گیا ہے تمہیں گے خوش میں ہوتا نہیں ہے اگر تم صحرہ تو صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہو تو صبح سے کام لو کارموس اگر میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر صحرہ کو اپنے ساتھ میں لاسکا تو زندہ نہیں لوگوں گا اگر میرا بھولا پہ یاد کارموس شہرو کو سمالا خدا حافظ موسیقی شہرو خدا اور دنس تک کشمن ہمارے حملوں کو پھلکنے کی تیاری کر لے گا اب ہمیں آگے پاڑنا چاہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی جب رسطم کو ہمارے آنے کی خبر دیں گے تو وہ اپنی فوج کو لے کر خود یہاں آئے گا ہم دشمن کا یہی مقابلہ کریں گے پتیہ دوڑا کون ہو تم ایرانی اپنے بہادور ایرانی سپاہیوں کے ساتھ بھاگے نہیں تم وہ بھاگے نہیں بلکہ تمہاری موت کے فرشتے کو لینے گئے ہیں رستم کو ہاں رستم جہاں جو صبح ہونے تک تمہاری زندگی پر قبضہ کر لے گا کستاخی کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا تم سے موت سے موت سے ڈرتا تو تمہارا ستر کاٹنے کے لیے قلعہ میں کیوں رکھتا میرا سر ہاں چاہتا تھا کہ تمہارا ستر لے جا کے رستم جہاں کے قدموں میں ڈال دوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے قاتل رستم کا سر کاٹ کر اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دوں بہادور سپاہی ہم نے تم کو آزاد کیا اور اپنے باپ کے قدموں سے کہہ دو کہ سفید کلے میں موت اس کا انتظار کروئی ہے بہت بہادور ہے وہ بہت بہادور بہت زدی بہت کم عمر ہے میرے آقا وہ کہتا ہے رستم میرے باپ کا قاتل ہے میں اس کا سر کاٹ کر اپنی ماں کے قدموں میں ڈال دوں گا یہ محض اس کی زد ہے ورنہ قوم کہہ سکتا ہے کہ میزان جنگ میں کون کس کے ہاتھوں مارا جائے ہم خود اس سے ملنے کے لیے جائیں گے رستم ایران میرے آقا ہمارے خیال میں آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے ہم اپنی فوجیں پھیج کر اس کا دماغ درست کر دیں گے نہیں میرے شہنشاہ وہ انتخام صرف مش سے لینا چاہتا ہے اور میری وجہ سے ہزاروں آدمی کٹ جائیں یہ مجھے ہرگز منظور نہیں تو کیا آپ نے اس کا دعویٰ قبول کیا میرے آقا اگر وہ اپنی زد پر قائم رہا تو مجھے اس کا دعویٰ قبول کرنا ہی پڑے گا لیکن یہ جنگ صرف اس کے اور میرے درمیان ہوگی کسی بے گناہ کا قتل نہیں ہوگا یہ میرا وعدہ ہے موسیقی 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 کہ تم مجھے اپنے ارادوں سے واقف کرتے ہیں میں وجبور تھا خلافو جان یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں کہا جا رہا ہوں ورنہ آپ لوگ مجھے روپ دیں پھر سے تو بہتر تھا کہ پہلے تم مجھے مار ڈالتے اور اس کے بار یہاں آگے میرا نا سہی اپنا تو خیال کیا ہوتا اپنی ماں کا تو خیال کیا ہوتا وہ ماں جس نے اپنے سارے عیش اور آرام اولاد پر قربان کر دی اور اولاد ہے کہ ماں کے درد کو سمجھنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں آپ کو ہے مامو جان امی پر وہ درد میں کیسے سمجھتا جو مجھ سے چھپایا گیا ہو وہ زخم مجھے کیسے نظر آتا جو مجھ سے پوشیدہ رکھا گیا ہو جس لڑکے کو اپنے باپ کا نام و نشان تک نہ بتا گیا ہو اس نے کتنی شرمندگی اور ندامت کی زندگی گزاری ہوگی یہ سمجھتے ہیں آپ وہ کتنا سلیل اور خوار ہوا ہوگا آپ لوگوں نے میرا جیئے حرام کر دیا تھا مامو جان لوگ مجھے بغیر بات کا اور نہ جانے کیا کہتے تھے میرا سینے پر پیر چلتے تھے اور میں خاموش رہا کرتا تھا کیا آپ لوگوں نے میرا درد کو محسوس کرنے کی کوشش کی بتائیے کیوں چھپایا گیا تم اسی میرے باپ کا نام کیوں چھپایا گیا تم اسی میرے باپ کا نام اس لیے کہ ہمیں تمہاری زندگی عزیز تھی یعنی خونی رستہ مجھے نہیں مائے ڈالتا خاموش بس کلام مجھے مجھے دی چھپایا آرہ مہم جانے مہم جانے داتے سسیل پر ہے بھاغنے نہ پھائے بھاغنے کے لفظ سے رستم کے کان قطعی ناشنا ہے ہمیں خود افسوس ہے کہ ہم اس پورے سپاہی کی موت کا باعث بنے رستم میرے باپ کا قاتل اور میرے ماموں کا خونی نوجوان زبان پر قابو رکھو نا حق قتل و خون ہم نے کبھی نہیں کیا ہمارے یہاں آنے کا مقصد ہے صرف تمہیں آگاہ کرنا کہ اس وقت تم محض ایک انسان کی لاش پر افسوس کر رہے ہو مگر وہ وقت بہت برا ہوگا جب انسانی لاشوں کا امبار تمہارے سامنے ہوگا اور اس سے قیشتہ کہ قتل و خون کا دھارہ تمہیں باہا کر لے جائے اپنی فوج کو لے کر واپس لاڑ جاؤ اب یہاں سے تم نہیں بلکہ تمہاری لاش جائے گی نوجوان اس کمسینی میں کیوں اپنی موت کو للکارتے ہو میرے سپاہیوں کے کھیرے میں کھڑے تم مجھی کو موت کی دھنکی دے رہا تمہاری یہ بسات یہ ہستی میری بسات ظاہر ہے ہاں میری ہستی اٹھل اور میں تمہاری ہستی کو ہلا دمنا میری ہستی کو ہلانے والا انسان ابھی پیدا نہیں ہوا یقین ہے تمہیں اس کا جواب میرے بازو دیں گے میری تلوار دیں گی تو پھر میں اسی ہی سے پوچھوں گا نکالو اپنی تلوار ہوش میں آؤ لڑکے میری تلوار نے بہادر سے بہادر سپاہی کے سر کو شرم سے چھکتے دیکھا ہے اور میرے بازو نے بہادر سے بہادر سپاہی کے سر کو شرم سے چھکتے دیکھا ہے خدا گواہ میں نے اپنا فرض پورا کیا نوجوان تجھے موت ہی چاہیے تم ملے گی ضرور ملے گی سوری نکلنے سے پہلے دریائے آکسس پر میں تیرا انتظار کروں گا تو پھل دریائے آکسس پر تمہاری موت کا پایوام لیے میں زروراں گا موسیقی 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 یہ دیکھ کا مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا یہ عمر یہ کمزنی نہ جانے کیوں جوانی موت کے راستے دھلاش کرتی ہے یہ تاجب ہے یہ درد اور ایک خونی کے دل میں وہ خونی جو ایک کمزور نہتھے اور ضعیف انسان کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آیا غلط ہے مرنے والے کی مات میرا مقصد نہیں اس کا مقدر تھا مقدر مجبور انسان کا آخری سہارا ہوتا ہے روستم اپنی جان بچانے کیلئے کوئی اور بہنہ تلاش کیا ہوتا یہ سننے کے بعد میں اپنے دشمن کو جینے نہیں رہتا تو مجبوری کیا ہے صرف یہ کہ تم مشکل سے میرے بیٹھے کی عمر کے ہو میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ابرتی ہوئی جوانی کو خاک میں ملا دوں اب بھی وقت ہے اپنی زد سے باز آؤ میرے بچانے موسیقی 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 ایک حد انسان پر خنجر اٹھانا ایک بہاظر سپاہی کے لیے شرم کی بات ہے نڑائی کے میدان میں زندگی کی پھیک مانگنا بھی ایک ستپاہی کے لیے شرم کی بات ہے اب میں تم سے انتقام نہیں لوں گا تمہاری طرف سے میرے دل میں اب کوئی محل نہیں جاؤ میں نے تمہاری جان بخشی لیکن اب مجھے یہ منظور نہیں تم نے ٹھیک کہا تھا نوجوان بھیق میں ملی ہوئی زندگی سے ایک سپاہی کے لیے مر جانا بہتر ہے تو کیا تم اب بھی لڑنا چاہتے ہو ہارے ہوئے سپاہی بے شک اب یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم دونوں میں سے کوئی ایک موت کے نظر نہ ہو جائے جیسے تمہاری مرضی صبح سورج نکلنے سے پہلے میں یہاں موجود رہوں گا دوشون بایت تمہاری زد کرتاو بروردگار وہ سر جو ہمیشہ بلند رہا آج ایک تورانی لڑکے کے آگے شرم سے چھک گیا مجھے اپنی زندگی کی بھیق مانگنا پڑی رب قائلات اگر رستم کی زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں تو بے شک اسے بنا کر دے مٹا دے برباد کر دے لیکن یوں ظلیل نہ کر اگر مجھے زندہ رکھنا مطلوع ہے تو پھر میرے وقار کو بھی قائم رکھ میرے وقار کو بھی قائم رکھ میرے وقار کو بھی قائم رکھ مجھے زندگی بہت جلد چلے آئے ہیں روشتم میں نے تمہاری چاند بخش دی لیکن پھر بھی تم مجھ سے لڑنے کی خواہش رکھتے ہو مجھے تمہاری حالت پر ترس آتا ہے تم نہیں بولو چھیک ہے سمحلو تیار تھوشیار 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 موسیقی 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 اے نہیں رسطب نہیں میں نے اپنی قسم کی غاطرت نہیں چانتی ہے مجھے فقر ہے اپنی موت فقر کیوں پڑکتیوی شما کی طرح پڑکتا ہے رڑکے آخری وقت ہے خدا کا نام لے میرا سکون مجھے مل چکا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ میرے باپ کی نشانی اس تابیز پر میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے میری موت میری فتح ہے رسطن تمیل تمیل پروردگاہ میرے بچے میرے بچے پرنایج درام عدد زیب آم میں بدمقتی تیرا باپ ہو آپ رشتا میرے میرے بچے تیر آم بھجو اے ملک دو جہار میری زدگی لے گربر بچے کی زدگی لڑتا دے خداولدہ اگر جان کر صدقہ جان ہو سکتا ہے تو میں اپنی جان تیرے حضور پیش کرتا ہوں میں اپنی جان تیرے حضور پیش کرتا ہوں صحیح مجھے رکھو مجھے اپنیا گوش پر لے لیتی آپ آجا میں تری بلائے لے لوں میرے بچے میں تری بلائے لوں آپ آجنگ کیلئے میں کہتے بس سے بہتا میں یہ سوار دیکھ لے گی کہ میں کتنا بے چیندہ مرے بس یہ تکلیف یہ ند کی شدت ند کا داشت نہیں ہوتی رے پالک رے پالک دیکھو دیکھو یہ تمہاری نشان ہے یہ تمہاری دن نے مننے ہاتھوں کی دیو ہی نشان ہے یہ تمہاری تلوہ تکاہ دیکھو میں کلیج کے ساتھ لگایا کلیج کے ساتھ لگایا ہے اس نے برس دیکھا بٹھے دیکھا دو شراب نہیں نہیں میرے بچے بول بول آکے کھو وہ سیودو کی خدا میرے بچے میرے بچے خدا واللہ خدا واللہ خیر یا پھر بعد ازاں آخری ہچکی مکمل بیبسی مرغ جان کی پرفشانی موت کی سنجید کی سالہ سال سدیاں گزر گئیں لیکن سوہرات کے خون سے لکھی گئی یہ داستان آج تک قائم ہے اور ہمیش آکم رہ گی موسیقی 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 موسیقی